موسیقی 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 بہت بری طرح ہاتھ جل گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی کیسے ہیں میری پیار پیار ریویورز آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مجھے میں ہوں گے آج میں آپ سب سے اپنی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ موسیقی موسیقی تو میں نے کہا تا آپ سب کی ریسپی شیئر کروں تو یہ میری ریسپی ریسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جسے لوگیں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا موسیقی espereline میرے طرف میں دھائم موسیقی موسیقی پلاؤ بریانی مسائلہ لے لیا ہے سوری شان کا پلاؤ بریانی مسائلہ لے لیا ہے اور اس کے علاوہ ادھر کلسن دہی اور گھر کے مسائلہ اگر چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں بہت یہ ضرورت نہیں ہے میں نے پیاس کو براؤن کر لیا اور جب پیاس براؤن ہو گیا تو اس میں میں نے چکن ڈال کر اچھی طرح سے بھونا تاکہ اس کی ہی کی سمیل چلی جائے وہ ختم ہو جائے پھر اس میں میں نے تھوڑے در بعد جب چکن کا کلر چینج ہو گیا تو اس میں میں نے ادھر کلسن کا پیس جال کر اچھی طرح سے بھون لیا اور بھوننے کے بعد پھر اس میں شان کا پلاؤ بریانی مسائلہ اٹ کر دیا اور پلاؤ بریانی مسائلہ اٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا اور بھوننے کے بعد جب یہ تیل چھوڑنے لگا تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ چکن کو میں اچھی طرح سے گلا سکوں کیونکہ یہ پکنا ہے ابھی اس نے تو اس کو میں نے بس جس ہلکا سب ہونا ہے اور ڈھککن بند کر کے اس کو میں نے گلنے کے لیے لگ دیا دس من بعد میں نے اس میں ہری مرچ کاٹ کر پانچ سی سری عدد کیونکہ پلاو بڑی یعنی مسال میں اتنی مرچ نہیں ہوگی تو اس وجہ اس میں نے ہری مرچ ڈال دیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اٹ کیا ہے کیونکہ مسال میں مجھے بلکل لگتا ہے کہ نمک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ نمک ڈال ہے لیکن کچھ کچھ مسالیت ہیں جس میں مجھے لگتا ہے نمک نہیں ہے تو اس میں میں نے اپنے گھر کا نمک اٹ کر دیا اور تھوڑی سی مجھے میٹس بھی کم لگ رہی تھی سپائسی کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں گھر میں پسیوی میٹس ڈال دی گھر کی تو اس میں میں نے پسیو میٹس ڈال کر بھون کر اچھے سے پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ڈھککن من کر کے ادھر میں چاول چاول کو واش کر کے رکھ رہی ہوں اور اس کو میں نے میں نے لیا ہے ٹوٹا باسمتی اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں پھلا کر چھوڑ دوں گی اور چاول کو آدھے گھنٹے بعد پھر میں اس کے لیے پانی بوائل کرنے کے لیے چڑھاؤں گی دوسرے چولے پر اور اس میں میں کیا مسئلات کرتی ہوں پھر میں بتا دیوں ویسے تو اس میں آلو ہے نہیں ڈال دے بٹ میں نے بچوں کے لیے ایک آلو کٹ کر کے ڈال دیا تھا اس میں اس کو میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور بھوننے کے بعد پھر اس میں میں نے دہی ایٹ کر دیا اچھی طرح سے پھیٹ کر تاکہ اس میں لمس نہ بننے پائے گھوٹلیاں نہ بننے پائے کیونکہ دہی اگر گرم 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 سالن میں یا چوتے آنچ کر کے ڈالو تو دہی بلکل پھڑ جاتا ہے تو اسے چاہے کہ سب کو آنچ ہلکی کر کے پہلے اچھی طرح سے پھیٹ لے دی اور آنچ ہلکی کرنے کے بعد سالن میں ڈالیں مکس کر کے پھر اس کو آنچ کو تیز کر کے اس کا پانی پھر ڈرائی کر لیں تو میں نے اسی طرح سے کیا تھا اور دیکھیں پانی چھوڑ دیا ڈرائی ہون کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اب اس کے اوپر میں گارنشنگ کر دوں گی ہری مرچوں سے اور پودینے سے اس کو میں نے گارنش کر کے یہ بلکل پک چکا ہے تیار ہے تو میں نے گارنش کر دیا اور لیمون کے سلائسز تین سے چار زیادہ سلائسز نہیں تین سے چار میں نے ڈال دیا کیونکہ پھر یہ زیادہ کھٹاسک اور کروہ پناہ جائے گا اس سے یہاں پھر میں نے چاولوں کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور اس میں میں ثابت کر اگر مسالے ایٹ کر رہی ہوں اس میں دارچینی کا ایک ٹکرا ہے دو عدد لونگے ہیں دو عدد چھوٹی لائٹسی ایک بڑی لائٹسی دارچینی کا ایک ٹکرا ہے اور تیز پتہ ہے اور کالی مرچے اور سیاہ زیرا ہے اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے نہ رکھ دیا تھا بوائل آ چکا ہے اور اس میں میں نمک اٹ کروں گی نمک اٹ کرنے کے بعد پھر میں چاول جو میں نے بھگو کر رکھی تو اس کا پانی پھیک کر اس میں شامل کر رہوں گی اور چاول کو تب تک پکانا ہے جب تک ایک کنی نہ رہ جائے اور پھر میں نے اس کو پانی پھیک دیا تھا اور اس کو جھان کر رکھ لیا تھا اور ادھر میں تہہ لگا رہی ہوں چاولوں کی ایک تہہ بچھائیں میں نے سب سے پہل میں نے ہلکا سوائل گریس کر دیا تھا پتیلے میں تاکہ چاول جھپکینا اور پھر چاول کی تہہ لگائیں پھر جو کورما تیار کیا تھا میں نے پلاو کے لیے وہ کورما میں نے تہہ میں لگا دیا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے ہری دھنیا پودینہ ہری میٹ اوپر سے گانش کر دیا اور اس کے اوپر پھر میں نے چاول لگا دیا اور چاول کی تہہ بچھانے کے بعد پھر میں نے زردے کا رنگ چھڑ دیا اور تھوڑا سا میں نے اوپر سے ڈال دیا اور پیاس فرائے کر کے بھگار ڈال دیا کوئی دس اپرمنٹ تاکہ پر ہلکے آج پہ دم پہ رکھ دوں گی دیجئے جل گئے کڑھائی میں سے پکتا ہے چلے خیر ملتی ہو نیکس و لگ میں بہت سار ریسیپیز کے ساتھ اور میرے و لگز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ